ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ کے اپنے سرجی آپ کے اپنے چینل سرجی کے ساتھ حاضر ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم مائکروسافٹ ایکسل کے اندر ایک سیمپل ٹو ڈو لسٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ایک سیمپل شیٹ ہے اس میں جب میں زیرو ٹائپ کرتا ہوں تو میرے پاس کراس آتا ہے ون ٹائپ کرتا ہوں تو ٹک آتی ہے ابھی دیکھیں میں نے یہاں پر ون ٹائپ کیا تو ایک ٹک لیک کی زیرو ٹائپ کروں گا تو کراس لگے گا اس طرح کی ٹو ڈو لسٹ ہم کیسے بنائیں گے تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے چلیں ہم پہلے یہاں سے رولز کلیر کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جن سیلز میں ہم نے ٹک کراس انسرٹ کرنا ہے ان سیلز کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے یہاں سے نیو رول کریں گے نیو رول کرنے کے بعد فارمیٹ آل سیلز بیسٹ آن دیر ویلیوز اسی کو ٹک رینے دینا ہے اور یہاں سے فارمیٹ سٹائل پر کلک کریں گے اور آئیکن سیٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد آئیکن سٹائل میں جا کر ہم یہاں سے آئیکن سٹک کراس چلیں گے اس کے بعد فرینڈز ہم شو آئیکنز آن لی کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹائپ پرسنٹ پرسنٹ ہے یہاں سے اس کو بھی نمبر کریں گے اس کو بھی نمبر کریں گے اب اس کو بھی ون کر دیں گے اور اس کو بھی ون کر دیں گے دونوں کو ون کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہا ہے when value is greater than or equal to one تب یہ سیمبل ہوگا greater than or equal to one تو یہ سیمبل ہوگا تو اب اگر یہاں پر کہہ رہا ہے when less than one less than one ہوگا تو پھر یہ سیمبل ہوگا less than zero ہوگا تو یہ سیمبل ہوگا اب ہم نے یہاں پر جو one one لکھا وز وز لکھا کہ ہمیں greater than equal to one یہ ٹک چاہیے greater than equal to one یہ ٹک چاہیے تو اب ہم اس کو سیمبل ہوگا کر دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس کو select کرنا ہے condition formatting پہ جا کے new rule کریں گے again اور یہاں سے use a formula کریں گے اور اپنے cell کو select کریں گے select کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے format پہ جائیں گے font آپ نے یہاں سے italic کرنے یا جو بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو fill بھی کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی color دینا ہے تو آپ دے دیں نہیں تو ضرورت نہیں ہے اور ok کر دیں ok کر دیا اب ہم کیا کریں گے کہ simple simple لکھیں گے اب جیسے میں نے one لکھا تو یہ دیکھیں tick لگ گئی one لکھا tick لگ گئی one لکھا tick لگ گئی two لکھیں گے پھر بھی tick لگ گئی یعنی یہاں پر ہمیں صرف tick چاہیے اب zero لکھوں گا تو cross لگ جائے گا یہ کام نہیں کرنے یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے تو یہ اس طرح کی ایک ہمارے پاس simple to do list create ہو جائے گی so friends امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کیسے ہم ایک simple to do list ms excel میں create کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے take care good bye